حسن ایوب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں کیا اطلاع ہے حسن آپ کے پاس یہ الیکشن اسی شیڈیول کے مطابق ہو جائیں گے؟ بہت شکریہ فریہ بلکل یہ جو الیکشن کمیشن نے آج اپنی پریس ریلیز جاری کی ہے اس میں بڑے واضح اور دو ٹوک انداز میں انہوں نے بیان کر دی ہے کہ انتخابات جو دو ہزار چوبیس کی جنوری ہے اس کے آخری ہفتے میں ہوں گے اور بنیادی طور کے اوپر اگر دیکھا جائے تو دی لیمٹیشن کا جو عمل ہے وہ مکمل ہونا ہے ہلکا بندیاں ہونی ہیں اور اس کے بعد چومن دن وہ کہہ رہے ہیں کہ چومن دن لگیں گے اور جب بھی الیکشن شیڈول اناؤنس ہو جائے گا اور پھر 54 دیز اگر آپ ایڈ کریں تو 30 نومبر کے اندر تو پھر یہی ڈیٹ بنتی ہے اور اسی ڈیٹ کو ہی مدر نظر رکھتے ہوئے جو فارمر پرائم نیسٹر ہے محمد شباز شریف انہوں نے بھی 21 اکتوبر کی ڈیٹ اپنی اناؤنس کی ہے اگر آپ دیکھ لیں کہ جب وہ پاکستان آئیں گے اس کے بعد اگر آپ ایڈ اون کریں جنوری کا اینڈ تو نومبر دسمبر جنوری بنتا ہے تو پھر یہ تین مہینے بعد انہوں نے بھی تین مہینے ہی اپنی انتخابی مہم چلانی ہے اور سب سیاسی جماعتیں جو کہ کچھ لوگوں کو اس حوالے سے یقین نہیں تھا بہت سے لوگ میرے گردو نوا میں بھی جو ہے اس بات پر شک کا اظہار کرتے تھے شبے کا اظہار کرتے تھے کہ انتخابات شاید جو ہے وہ سال ڈیٹ سال نہیں ہوں گے لیکن وہ تمام کیا سرائیاں دم توڑ گی جب الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ علامیہ جو ہے وہ جاری ہوا کہ انتخابات جنوری دوہزار چوبیس میں ہوں گے سو حسن یہ تو پھر بڑا کلیر لی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کہا جاتا تھا کہ الیکشن سے مشروط ہے یا نواز شریف کی واپسی سو یہ ایسا ہی ہوا ہے جی اوبیس بات ہے دیکھیں انہوں نے اپنی انتخابی مہم چلانی ہے جب آپ آئیں گے جب نواز شریف کے آنے سے پہلے ہی ایک ٹیمپو بنائیں گی مریم نواز شریف وہ جلسے جلوس کریں گے ان کی پارٹی جو ہے اس سے منصب ہونا شروع کرتی ہے ملک بھر میں ان کے اب اجتماعات ہوں گے میٹنگز کے بعد یہ کورنر میٹنگز کریں گے یعنی پہلے جو ہے کیا اسے کہتے ہیں پارٹی ورکرز کی میٹنگ ہوگی پھر اس کے بعد یونکونسل لیبل سے بڑھتے ہوئے جو ہے صوبائی اسیمبلی صوبائی اسیمبلی سے قومی اسیمبلی اور پھر جو ہے پنجاب کے اندر جو ہے مین انہوں نے اپنی جو ہے وہ سرگرمییں رکھنی ہیں تو مریم نواز بھی بیشتر جو ہے وہ جلسے وغیرہ کریں گی پبلک گیدرنگز کو اڈریس کریں گی اور پھر جس دن نواز شریف آئیں گے تو وہ منارے پاکستان میں ایک بہت بڑا جلسہ کرنے کا جو ہے ارادہ ہے ان کا خواہش ہے اب لیٹس سی کہ وہ کیا منارے پاکستان بھریں گے آج میں سن رہا تھا جعوید عدیب صاحب کو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے رات کی تاریخی میں لائٹیں تیز کر کے جو ہے وہ جلسہ نہیں کرنا ہم دن کی روشنی میں جلسہ کریں گے تو وہ بیسکلی ان اڈی لائٹ وہ شو کرنا چاہتے ہیں اپنی پاور دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف اپنی سٹریٹ ہار جائیں گے لہور ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہے یہ جتنی لفاظی اور بیانبازی ہے اس کو عملی طور کی اوپر وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں خلط تو اس لیے انہوں نے منارے پاکستان کا انتخاب کیا ہے کیونکہ ماضی کے اندر بھی یہی تانہ ملتا رہا مسلمی نواز کو کہ منارے پاکستان کو بھرنے سے مسلمی نواز دھوڑ جاتی ہے اور پی ڈی ایم کی پوری جماعتیں مل کے بھی بھر نہیں سکیں یہ بھی ہوا تھا اسی لیے ان کو تانہ ملتا رہا لیکن یہ بڑی اچھی پلاننگ نظر آ رہی ہے اوورال سواتر کازمی سیمز لائک میرا نہیں خیال کہ جس طرح تاثر دیا جا رہا ہے کہ ہر چیز ان پلیس ہوگی ہے اس لیے کہ میاں صاحب آ کے جلسے سے خطاب تو کریں گے لیکن اس سے پہلے ان کے قانونی مسائلیں وہ قانونی مسائل کس طریقے سے حل ہوں گے کیا ان کو اجازت ہوگی کیا اس وقت تک وہ اس پوزیشن میں ہوں گے کہ وہ ائرپورٹ سے اتریں گے وہ ٹریول کر کے جلسہ گاہ چلے جائیں گے کیا اس وقت پاکستان کے اندر آئین اور قانون موتل کر دیا جائے گا چند گھنٹوں کے لیے کہ میاں صاحب آ گئے ہیں کوئی ادارہ ان کو گرفتار نہ کرے کوئی عدالت نہ پوچھے اور وہ جلسے سے خطاب کریں یا پھر ملک آنے سے پہلے ہی ایک شخص جو عدالت میں ایفیڈیوٹ دے کے گیا ہے کہ میں چار ہفتے میں آ جاؤں گا اس کو پہلے ہی ریلیف مل جائے گی تو اس کی بھی کوئی نظیر نہیں ملتی تو میری تو یہ سمجھ سے بالا تار ہے کہ یہ آخر ہو کیسے سکتا ہے یہ کس قانون اور آئین کے تحت وہ جا کے جلسے سے خطاب کریں گے پہلی چیز تو یہ ہے لیکن بیل ہو سکتی ہے لیکن اس پہ بھی کانوندان کہتے ہیں کہ آپ کو آنا پڑے گا میں کوئی کانونی ماہر نہیں ہوں ہو سکتا ہے ان کی وکلا کی ٹیم نے کوئی راستہ نکالا ہو کچھ ہو لیکن ابھی تک وہ راستہ ہمیں نظر نہیں آیا جب نظر آئے گا پتا چل جائے گا کہ کوئی پٹیشن آگی ہے اس لیے کہ مہینہ ہی تو رہ گیا ان کی واپسی میں دوسری بات یہ ہے کہ ان کے لیے سیاسی دیکھیں جہاں تک ان کی اپنی ذاتی جماعت کا تعلق ہے ان کے آنے سے یقیناً فرق پڑے گا اگر حمزہ بھی لاہور میں ہوتے ہیں مریم بھی لاہور میں ہوتی ہیں اور یہ سولہ مہینوں کے دوران وہاں پہ لوگوں سے ان کانٹیکٹ ہوتے اس لیے کہ نگران پھر آگئے تھے اس میں یہ وہاں پہ ریلیز کر رہے ہوتے کارنر میٹنگز کر رہے ہوتے ان کو کس نے روکا تھا دوسری طرف تو جن سے ان کا مقابلہ ان کا تو کوئی جنڈا بچا لے کے جا رہا تو پوری فیملی کو آپ پکڑ لیتے ہیں تو ان کے لیے تو میدان کھلا ہوا ہے نہ ان کو کوئی روکنے والا نہ کوئی پوچھنے والا یہ جلسے کریں ریلیز کریں دوسری طرف تو کسی کو اجازت ہی نہیں ہے تو یہ کھلے میدان میں ان کی یہ حالت ہے تو جا اگر میدان میں گئے سرانگی صاحب نے کہا ہے کہ دیں گے لیول پلینگ فیل تو کس در دیں گے یوگ اسلاویہ میں دیں گے لیول پلینگ فیل کے ہوتے چودہ آگست والے دن بھی آپ نے اس جماعت کا جھنڈہ کسی کو نہیں اٹھانے دیا وہ تو نائت میں قریب اکاشن ہے نہیں وہ تو جنہوں نے جنہوں نے جرم کیا ہے جنہوں نے مبینہ جن پر الزامات ہیں ان کے مقدمے تو عدالتوں میں چل رہے ہیں عام پاکستان کے شہری کی میں بات کر رہا ہوں کیا کہ آپ کو اس وقت پاکستان کے اندر اجازت ہے کہ تحریک انصاف کوئی جلسہ کر سکتی ہے یہ سارے موزز دوست بیٹیں کوئی بتا دے لہور میں منارے پاکستان پر ان کو جلسہ کرنے کے جانت ہے سو لیول پلائنگ فیلڈ تو نظر نہیں آ رہی پیپوز پارٹی بھی اس پر اتراز کر رہی ہے سو یہ ہم کہہ سکتے ہیں سو ایک طرف اور جو ترازو کے پلڑے برابر ہونے کی باتی وہ لیول پلائنگ فیلڈ سے ریلیٹڈ تھی اسی وجہ سے لیکشن کمیشن نے کیا انتخابات کی تاریخ دے دی ہے کیونکہ اب لیول پلائنگ فیلڈ لگ رہا ہے کچھ لوگوں کو کہ مل جائے گی مریم نواز کئی بعد یہ کہہ چکی ہے کہ لیکشن اس وقت ہوں گے جب ترازو کے دونوں پلڑے برابر ہوں گے دیکھ لیں اس حوالے سے وہ کیا کیا کہتی رہی ہیں ترازو کے دونوں پلڑے برابر کیے جائیں گے نواز شریف سے ہونے والی نائنصافیوں کا ازالہ ہوگا وہ فتنہ خان گھری چور پہلے اس کو انصاف کی کٹہرے میں کھڑا کریں گے پھر الیکشن ہوگا الیکشن ہوگا لیکن پہلے ترازو کے دونوں پلڑے برابر کرو اور الیکشن کروا دو جب تک نواز شریف کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا مسلم لیگ نون ایسا الیکشن کبھی نہیں چاہے گی ترازو کے دونوں پلڑے برابر کرو اور صبح الیکشن کرا دو پہلے گھری چور کو کٹہرے میں کھڑا کرو پچپن ارد روپے اپنی جیب میں ڈالنے والے کو کٹہرے میں کھڑا کرو نصر اللہ ملک صاحب آپ نے کچھ سن پہلے میرے پروگرام میں کہا تھا کہ نواز شریف صاحب کی واپسی کے پارے میں ہم حتمی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتے اب ہم کہہ سکتے ہیں میں تو سمجھتا ہوں اب بھی نہیں کہا جا سکتا اگرچہ اکیس اکتوبر کی تاریخ جو ہے وہ مسلم لیگ نواز دے چکی ہے لیکن شاید لگتا ہی ہے مجھے پتہ نیکیوں کی اس سے بھی آگے کی تاریخ ہو سکتی ہے شباز شریف صاحب اور مریم نواز صاحب کیوں لندن گئے ہیں یعنی یہ سارے معاملات اگر تیزیں تیہ ہیں اور کیا کون سی ایسی بات ہے جو ٹیلی فون پر نہیں ہو سکتی یا جو میسج ہے وہ کنوے کیوں نہیں ہو سکتا رہی بات الیکشن کی تاریخ کی دیکھیں الیکشن کمیشن کے حوالے سے جو سوچ ان کی ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق الیکشن کے جو تقاضے ہیں وہ پورے کیے جانے چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ جانتے ہیں چیف الیکشن کمیشنر کو انہیں اس بات کا اندازہ ہوگا کہ وہ بہت سارے معاملات میں جو ہے وہ بڑے بورڈ سٹیپ لینے والے آدمی ہیں یہ آج کا اعلان بھی اگر دیکھا جائے تو الیکشن بہت سی پارٹیاں اب بھی پاکستان کے اندر نہیں چاہتی وہ نہیں چاہتی تھی کہ الیکشن ہو اور اس کی تاخیری جو حربیں ہیں وہ بھی ہوتے رہے اور یہ بھی کوشش کی جاتی رہی کہ الیکشن نہ ہو میاں نواز شیف تب آئیں گے میرے خیال میں جب الیکشن کمپین باقیدہ شروع ہو چکی ہوگی اور جو اثر قازمی صاحب بات کر رہے ہیں بڑی بنیادی بات ہے کہ میاں نواز شیف صاحب واپس آئیں گے ایسا ممکن نہیں ہے یہ پڑڑے برابر کرنے والی بات نہیں ہے کہ میاں نواز شیف صاحب لاہور اتریں اور سیدھے منارہ پاکستان پر جلسے سے خطاب کریں اور اس کے بعد اپنی انتخابی مہم کا آغاز کر دیں انہیں اپنے مقدمات کو ختم کروانا ہے انہیں الیکشن کے لیے اہل قرار پانا ہے ابھی یعنی اگر وہ الیکشن کے لیے اہل قرار نہیں پاتے ان کے مقدمات ختم نہیں ہوتے تو وہ کس طریقے سے آ کر جلسہ کریں گے اور اگر ان کو رہداری زمانت کی جو بات کی جاتی ہے وہ بھی ان کو نہیں ملتی تو پھر میاں نواز شیف انتخابی مہم کیسے چرائیں گے یہ پڑڑے برابر کرنا آسان کام نہیں ہے یہ پڑڑے تو اتفاقاً تب برابر ہو گئے جب نو میرکہ واقعات ہو گئے اب پی ٹی آئی کے لوگ مقدمات میں پھنس گئے عمران خان صاحب خود جیل پہنچ گئے تو اس لیے محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ شاید پڑڑے برابر ہو چکے ہیں پڑڑے برابر کرنے کے لیے آپ کو میاں نواز شیف کو جو ابھی بیانیاں تازہ ترین ہے اس بیانیاں کے اوپر کون عمر درامت کروائے گا یعنی کون جنرل کمر جوید آپ کی کہہ رہے ہیں جو نام انہوں نے لیا وہ بڑے بڑے نام ہیں ان کا اتصاب ہوگا تو پھر پلڑے برابر ہوں گے کیسے ہو سکتے ہیں یہ ایک سیاسی بیانیاں بنانے کی کوشش تو ہو سکتی ہے کیا 97 میں آنے کے بعد میاں نواز شیف جو ہے جو کچھ 2008 میں سوچ کر آئے تھے اور اس کے بعد جو انہوں نے موقف اختیار کیا تھا پھر 2013 میں اقتدار میں آکے انہوں نے وہی کام کرنے کی کوشش کی تھی جس کا وہ بیانیاں بنا چکے تھے تو کیا میاں نواز شیف وہ کر پائے تھے یہ کیونی بات نہیں کر پائے تھے آپ کب سے کور کر رہے ہیں آپ کو کیوں کہہ رہے ہیں وہ یہ باتیں ابھی اگر کرنا ہے تو صاحب آکے کر دیتے ہیں آنے سے پہلے کیوں کہہ رہے ہیں کیا پریشر ڈال رہے ہیں کہیں دیکھیں میاں نواز شیف صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اب اس سطح پہ پہ پہنچ چکے ہیں کہ الیکشن ہوں میری پارٹی الیکشن جیتے اور میں ملک کا چوتھی بار وزیراعظم بنوں اور اس کے راستے میں جتنی ہائر رکاوٹیں ہیں وہ دور کی جائیں یعنی وہ اگر رکاوٹیں قانونی ہیں تب بھی دور کی جائیں اگر ان کے مخالفین کے ساتھ جو 2018 میں جو سلوک رواہ رکھا گیا ان کو سپورٹ ملی وہ اسی سپورٹ کی توقع کرتے ہیں کہ اب ان کے مخالفین کو ملنی چاہیے اس لیے کہ جس طریقے سے وہ جیل میں چلے گئے تھے عمران خان صاحب بھی جیل میں چلے گئے ہیں تو یہ چیزیں جب پوری ہوتی نظر نہیں آتی تو میاں صاحب یہ پریشر ڈالتے ہیں جس طریقے سے پی ٹی آئی نے لیکن جس طریقے سے پی ٹی آئی ختم ہوئی ہے اس طریقے سے پی ایم ایل این تو کبھی ختم نہیں ہوئی تھی سر میاں صاحب جو چاہتے ہیں اور میاں صاحب یہ پریشر ڈال رہے ہیں اور میاں صاحب سے جب کہا بھی گیا کہ اگر آپ کو سپورٹ مکمل نہیں ملتی آپ الیکشن ہار جائیں گے تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا میں اپوزشن میں بیٹھ جاؤں گا میں الیکشن پہلے بھی جیت چکا ہوں الیکشن ہار بھی چکا ہوں اس وقت میاں نواز شیف اس چکر میں ہے کہ وہ اپنا پریشر بڑھا سکیں اور اپنی مرضی کے مطابق ملک کی آئندہ سیاست کو چلا سکیں جبکہ دوسری طرف جو ہے وہاں سے بھی یہ کہا جاتا ہے کہ جو اس وقت صورتحال ہے اس صورتحال میں پی ڈی ایم کی جماعتوں کے لیے الیکشن جیتنا اتنا آسان نہیں ہے اور اگر اسی طریقے سے پی ڈی ایم کی اوپر دباؤ رہتا ہے اور درباؤ میں ہلکی سی بھی لچک پیدا ہوتی ہے تو پھر پی ڈی ایم کی جماعتیں کہاں کھڑی ہوں گی اس لیے میرے خیال میں اب بھی بڑی کمپلیکس صورتحال ہے میاں صاحب کی خواہشات اپنی جگہ پہ اسٹیبشمنٹ کا کردار اپنی جگہ پہ شباز شیف صاحب کی کوشن اپنی جگہ پہ کہ کچھ لوگ کچھ دو کی بنیاد پر ہمیں کوئی سپیس ملتی ہے تو ہمیں لے لینی چاہیے میاں نواز شیف یہ سپیس اپنے لیے لینے کو تیار ہے شباز شیف صاحب کہتے ہیں اگر پارٹی کو مل جائے تو تب بھی ہمیں یہ سپیس لے لینی چاہیے اب مسئلہ یہ ہے کہ اب میاں شباز شیف صاحب میاں نواز شیف کو راضی کر پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے سب سے اہم سوال یہ ہے میاں نواز شیف اگر شباز شیف صاحب کو وزارت عظمہ کا امیدوار بنا دیں اور جو بیانیاں وہ بنانا چاہتے ہیں جس پر وہ عمل درامت نہیں کر پائیں گے اگرچہ وہ سیاسی بیانیاں ہیں اس کو کچھ لمحوں کے لیے کچھ عرصے کے لیے ذرا بھول جائیں تو شاید مسلم لیگ نون کے لیے آسانیاں پیدا ہو سکتی ہیں ملک کی اسٹیبلشمنٹ اب یہ صورتحال تک نہیں پہنچی کہ ایک سابق آرمی چیف کے خلاف یا ایک سابق ڈی جی آئی سی کے خلاف ایک منظم کمپین چلے جیسے کہ دوسری ایک اور جماعت جو اس وقت جیل کے اندر جن کی لیڈرشپ وہ چلا رہی ہے